موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر انجمن تاجران اتحاد گروپ زلہ جھنگ کے نو منتخب احتداران کی پروکار حلف برداری کی تقریب جس میں نائم میر جنرل سیکیٹری انجمن تاجران آل پاکستان نے بطوری چیپ کیس چمولیت کی انہوں نے مزید کہا کہ ناجائز حکومتی ٹیکسوں کے خلاف 29-30 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن ہرٹال کی جائے گی آرگنائزر جھنگ مہر خلیل نے کہا کہ ہم انجمن تاجران آل پاکستان کی حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں آریفالا چہلم شہادت حضرت امام حسین کے سلسلے میں انجمن اسنا اشری ریجسٹر کے زیرے احتمام 28 سفر کو بھی جلوس نکالا گیا محلہ ڈی بلوک مرکز امام بارگاہ دربارے اہلِ بیعت سے جلوس برامت جلوس کی قیادت انجمن اسنا اشری کے سربرا پیر سید حسین مہدی کر رہے ہیں مرکزی امام بارگاہ سے برامت ہونے والا جلوس سبزی منڈی چوک سے ہوتا ہوا جنا چوک پہنچے گا خانپور مہر کے قریب گاؤں پیر بخش ملک میں لگے آگ کو سات دن گزر گئے لیکن کسی بھی حکومتی آلہ اہد دران نے کوئی رابطہ نہیں کیا متاثرین کا احتجاج آگ کے نتیجے میں سات گھر اور گھروں کا سمان جل کر راکھ ہو گیا میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد کسی بھی آلہ افسر نے نہ ہی نوٹس لیا اور نہ ہی کسی نے کوئی رابطہ کیا متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم سات روز سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ہماری کسی نے بھی مدد نہیں کی متاثرین نے وزیر آلہ سندھ سے مالی امداد کی اپیل کر دی مانسیرہ صدر تھانا کی دبنگ کا روائی گزشتہ راک گاڑی کو روک کر اصلے کی نوک پر رقم چھیننے والے ملزمان بارہ گھنٹوں کے اندر گرفتار ملزمان سے لوٹی گئی رقم پسٹول اٹھارہ گولیاں اور واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامت کر لی گئی مرید کے جیٹی روڈ پر شہریوں کا بھرتی ہوئی ڈکیتیوں پر احتجاجی مظاہرہ مظاہرے میں شہر کی مختلف سماجی رفائی اور مذہبی تنظیم شامل مختلف مقاطب فکر اور تنظیموں کا نا اہل ایس پی کو موطل کرنے کا مطالبہ نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی